بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علا الكفار رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ امام المتقین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کی ولادت کا دن ہے پورے عالم اسلام میں تیرا رجب کو سیدنا مولا کائنات شیرِ خدا اصد اللہ الغالب کرم اللہ وجہ الكریم کا یومِ ولادت بڑی عقیدت اور محبت سے مانا آیا جاتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بارگاہِ علی المرتضی میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے نظرانے پیش کریں تاکہ ہماری روحیں بھی زندہ رہیں ہمارے قلب بیدار رہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں روحانی طور پر سکون مجسر ہو خلافتِ راشتہ میں آپ کا چوتھا نمبر ہے سوہ دو سال سیدنا ابو بکرِ صدیق کا دور ان کے بعد دس سال تقریباً پانچ مہینے حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم کا دور ان کے بعد بارہ سال حضرتِ عثمانِ غنی کا دور اور پھر چار یا پانچ دن کم پانچ سال حضرتِ سیدنا علی مرتضی کی خلافت کا دور ہے حضرتِ اللہ یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ بحثیت مسلمان کے بحثیت سونی کے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان شخصیات کے بارے میں کچھ نہ کچھ یاد رکھیں اور ان کا ذکرِ خیر کرتے رہیں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے لیے سرکار نے فرمایا میں نے پوری دنیا کے احسان اتار دیئے ہیں لیکن ابو بکر کا احسان کل قیامت کے دن میرا خدا اتارے گا اللہ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے لیے سرکار نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگا تھا اللہم اعزل اعزل اسلام اب عمر ابن الخطاب مولا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرما عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کے گھر میں یکے بادیگر پیغمبر کی دو بیٹیاں ہیں زنرین کہا جاتا ہے یہ تصنیع کا سغہ ہے کہ دو نوروں والا اللہ اور سیدنا عثمانِ غنیر کا شرم و حیاء اس قدر تھا کہ اللہ کے نبی جن سے شرم و حیاء کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کہ پوچھنے پر میرے نبی نے کہا کہ عائشہ میں محمد اس عثمان کا حیاء کیوں نہ کروں جس عثمان سے میرے رب کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ پہلی زوجہ حضرتِ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور دوسری زوجہ حضرتِ سیدہ امِ کلسوم ان دونوں کا جب ویسال ہوا تو آقا عدو عالم نے فرمایا کہ کاش مجھ محمد کی چالیس بیٹیاں ہوتی تو میں یکِ بادیگر عثمانِ غنی کو دیتا جاتا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی فضیلت میں اس قدر زیادہ حادیث ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت اتنی بیان نہیں کی گئی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں یہ بات آن ڈی ریکارڈ میں ارج کر رہا ہوں اور یہ سب حضرات سنیں گے اور میرا بیٹا عزر شفیق اس کو ریکارڈ کر رہا ہے یہ دور دور تک جاتی ہے یہ بات جائے گی فضیلت آ رہے افضلیت آ رہے فضیلت میں سب سے زیادہ احادیث حضرت علی مرتضی کی ہے اس کی بھی شمار وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی دور ابو بکر میں مشیر رہے حضرت فاروق آزم کے دور میں مشیر رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے جب حالات بگڑنے لگے آپ کے دور میں تو کسی نے سوال کیا حضرت باقی خلافہ کا تو زمانہ امن کا تھا لیکن آپ کے زمانے میں افرہ تفریح ہے جنگیں ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو تو سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں فضیلت میں حضرت علی مرتضی کی احادیث بہت زیادہ لیکن افضلیت میں اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد خدا کی خدائی میں انسانوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام ہے علی آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا تھا حیدر حیدر کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا سلام اور لکب آپ کا ہے اسد اللہ اسد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شیر کنیت آپ کی ہے ابو تراب سب سے بڑی فضیلت جو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتوں میں بشمار فضیلتیں کہ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَأَبُو بَكْرَ نَسَاسُهَا وَعْمَرٍ جَدَارُوْهَا وَعْثْمَانُ سَقْوْهَا وَعْلِجٍ بَابُوْهَا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر بنیاد ہے میں علم کا شہر ہوں دیوار فاروقِ عاظم ہے میں علم کا شہر ہوں چھت عثمانِ غنی ہے میں علم کا شہر ہوں دروازہ مولا علی ہے اللہ اللہ سیدنا علی مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیں آپ کو جو بھی بات نظر آئے گی منفرد نظر آئے گی ہر صحابی کا اپنا مقام ہے میں نے چیدہ چیدہ احادیث وہ چن کر آپ کے کوش گزار کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرتِ علی مرتضا تک تمام جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہیں سب کا اپنا اپنا مقام ہے انفرادیت بھی ہے جو انفرادیت حضرتِ ابو بکر صدیق میں ہے وہ باقیوں میں نے جو مقام حضرتِ سیدنا فاروقِ عاظم کو اللہ کے رسول نے دیا کہ ہر صحابی نبی کا مرید ہے مگر عمر نبی کی مراد ہے مرید اسے کہتے ہیں جو چل کر آئے اور مراد اسے کہتے ہیں جسے نبی ہاتھ اٹھا کر رب سے ماغ لے سیدنا علی مرتضا کا عزاز دیکھیں کسیرہ مجسر نسدین سعادت بقابہ ولادت بمسج شہادت صلی اللہ علی مرتضا علی مرتضا پیدا ہوں تو گھر خدا کا اور شہید ہوں تو تم بھی گھر خدا کا سیدنا علی مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ہے آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں بند تھی نہیں کھولی ماں پریشان ہے والد پریشان ہے خاندان پریشان ہے نقشنین بہت اچھے رنگت بڑی عالی قسمت اس سے بھاڑ کر کیا ہوگی کہ جو قابے میں پیدا ہو لیکن پیدا ہوتے ہی آنکھ بند ہے کھولی تک نہیں بعض روایت میں آتا ہے اسی روز رسول اللہ حضرتِ سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے اب غسنِ اتفاق دیکھئے ماں کا نام بھی فاطمہ دادی کا نام بھی فاطمہ زوجہ کا نام بھی فاطمہ بیٹی کا نام بھی فاطمہ فاطمہ کہتے ہیں چھوڑوانے والی اور زہرہ کہتے ہیں پھول کی کلی کو آپ کبھی باغ میں جائے نا پھول دیکھیں تو پھول کے باہر کلی ہے جس نے پھول کو چھپایا ہوا ہے جب وہ کلی کلی پھوٹتی ہے تو پھول نکلتا ہے زہرہ اس کلی کو کہتے ہیں جس نے پھول کو چھپایا ہوا ہے جو چھپائے وہ زہرہ ہے اور جو نکھر کر پھول نکالے اس پھول کو حضر حسین کہتے ہیں یا حضر کہتے ہیں بطول کہتے ہیں جس کے قریب کبھی ناپاکی نے جانے کا ارادہ ہی نہ کیا ہو بطول ہر عورت بچہ جانے تو چالیس دن وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کھانا بنا سکتی ہے بچوں کی خدمت کر سکتی ہے اپنے شوہر کو کھانا پیش کر سکتی ہے لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کہ وہ چالیس روز تک ناپاک ہے لیکن سیدہ فرماتی ہے میں نماز پڑھ رہی تھی حسین آئے ادھر نبی آئے حضور کیا کروں میں خود بھی پاک بچہ بھی پاک نماز رہ گئی ہے چھوڑ دوں یا پڑھوں فرمائے فاطمہ وہ اور عورتیں ہیں جو بچہ جنے تو ناپاک ہیں تو بھی پاک ہے تیرا بچہ بھی پاک ہے اسے کہتے ہیں بطول حضرت سیدہ فاطمہ بنتِ اسد کہتی ہیں خدا نے بچہ دیا پیدا ہوتی آنکھ بند ہے بڑی کوشش کی آنکھ کھولے نیکن نہیں آقا آئے چچی جان مبارکو سنا ہے خدا نے بیٹا دیا ہے ہاں ہاں ایک نیک افسوس ہے پیدا ہوتی آنکھ بند ہے چچی جان دکھاؤ تو صحیح جب ماں نے ولایت کے چہرے سے پردہ اٹھایا سردی ہے نا تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں کہا کہ بچہ صبح اللہ اللہ کہا توڑا خیال بھی تا رکھا ہے نا سیم توڑی صحت خراب نہ ہو جائے نا لیکن علی کا نام سن کر جو نہ بولے اس کی طبیعت خراب ہے دکھاؤں ذرا توجہ ہے دوستو جب جو کہا کہ دکھاؤ آنکھ بند دکھاؤ کیسے دکھاؤ دکھاؤ جب چہرے ولایت سے پردہ اٹھا تو جس کی آنکھ کعبت اللہ میں پیدا ہو تو بند تھی جب رخ مصطفیہ سامنے آیا علی نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے چہرے مصطفیہ کو دیکھا میں ویسے بڑا حیران ہو گیا ہوں اتنے بڑے جملے پر ایسی سبحان اللہ اس لیے تو پیغمبر نے کہا نظر الہ وجہ علی جن عباد تہا کہ علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وجہ کیا ہے کہ کوئی پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد وہ کبھی باپ کا چہرہ دیکھے کوئی پیدا ہو پیداش کے بعد ماں کا چہرہ دیکھے کوئی پیدا ہو پیداش کے بعد درو دیوار کو دیکھے کوئی پیدا ہو پیداش کے بعد سخت فبام کو دیکھے کوئی پیدا ہو پیداش کے بعد ماحول کو دیکھے کوئی پیدا ہو پیداش کے بعد چچا اور مامو کو دیکھے لیکن والی جب تُو پیدا ہو نہ کعبے کو دیکھا نہ کعبے کو دیکھا نہ درو دیوار کو دیکھا نہ ماں کا چہرہ دیکھا نہ کسی عزیز کو دیکھا بس اگر دیکھا تو روحِ مصطفیہ کو دیکھا اس لیے تو میرے نبی نے کہا کہ لوگو ان ندرو الہ وجہِ علی جن عبادہ کہ میرا علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وجہ کیا ہے کہ علی وہ علی ہے جو پیدا ہو تو اس نے کعبے کو نہیں دیکھا میں نے اس لیے اس کے دیکھنے کو عبادت بنایا ہے جو عملات کر رہا ہوں اب دیکھنا چاہتا ہوں تم میں علی کی محبت کس قدر جذبات اُبھار کر تمہاری زبانوں کو ہلا کر سبحان اللہ کی صدا دیتی ہے کہا کہ علی فرما ہے کہ صحابہ سن لو کسی نے دیکھا طرف دیوار کو دیکھا میں نے اس لیے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ نہیں دیکھا بلکہ کعبے کا کعبہ دیکھا ہے کعبہ کا کعبہ دیکھا اور پھر فضیلت دیکھئے نبی کی پیاری بیٹی چار صاحب زادیاں ہیں کتنی بیٹیاں ہیں بولو سوشل میڈیا آج کل بڑا اروج پر ہے جگہ جگہ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نام نہیں لیتے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے یاد رکھو نبی کی ایک بیٹی نہیں نبی کی چار بیٹیاں ہیں اور چاروں بیٹیاں سیدہ خدیدہ قمرہ کے بطن سے ہیں اور چاروں بیٹیاں میرے محمد کی بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹی کا کوئی انکار کرے تو باپ کو کتنا دھکھ لگتا ہے میری بیٹی کا کوئی انکار کرے تو باپ کی حیثیت سے دھکھ ہوگا مقددی ہو کر امام کی بیٹی کا انکار کرتا ہے امام ہو کر مقددی کی بیٹی کا انکار کرتا ہے شرم نہیں آتی کہ نبی کی بیٹی کا انکار کرتے ہو میرے آقا برماتے ہیں میرے یہاں چار بیٹیاں ہیں اور چاروں حضرتِ خدیدہ قبرہ سے ہیں اور چاروں میرے محمد کی بیٹیاں ہیں پہلی بیٹی حضرتِ سیدہ زیند پاک سلام اللہ علیہ اور دوسری بیٹی حضرتِ سیدہ رقیہ رقیہ وضی اللہ تعالی عنہ کیسری بیٹی حضرتِ سیدہ امِ کلسون آپ کو کئی مرتبہ بتایا اس کو یاد کیا کریں مجھے حیرت ہے آپ پر نبی کا غلام ہیں دعوے نبی کی محبتوں کے کرتا ہے اور جب پوچھا جائے کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں تو سر شرم سے چھوک جاتے ہیں میرے نوجوان نسل کو کرکٹ کی ساری ٹیم کے نام یاد ہیں حاکی کی ساری ٹیم کے نام یاد ہیں جو کچھ پوچھو سوشل میڈیا کی ساری باتیں یاد ہیں اگر نہیں یاد تو محمد عربی کی صیرت یاد رہی ہے دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے چوتھی بیٹی تیسری بیٹی حضرتِ سیدہ امِ کلسوں اور چوتھی بیٹی حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ چوتھی بیٹی ہے یہ سیدہ فاطمہ بروہ فاطمہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ جسے شوہر علی ملے اور علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں جسے نبی کی بیٹی فاطمہ ملے آپ تاریخ کا مدحلہ کر کے دیکھیں عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی شہال اللہ یہودیت سے لے کر نصرانیت تک بہت مجسرے کر ہندو عزب تک بے شمار الہامی اور غیر الہامی مذہب آئے ایک دور تھا کہ بیٹی کو جب بیٹی بیدا ہوتی باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے زندہ درگور کیا جاتا تھا ایک دور آیا کہ بیٹی پیدا ہو تو شاہر بیوی سے چھکڑا کرتا کہ تُو نے بیٹی کیوں پیدا کی ہے لیکن جب آپ کے اور میرے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی آئی جب میرے اور آپ کے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی آئی بیٹیوں والو اگر شینوں میں پتھر کا دل ہے تو اٹھا کر باہر پھینک دو اگر گوشت کا ٹکڑا ہے اس گوشت کے ٹکڑے میں اولاد کا درد رکھنے والو اسلام کی صداقت اور حقانیت کو دیکھو بیٹی بیدا ہو تو باپ بیٹی کو قتل کرتا ہے بیٹی بیدا ہو شاہر بیوی سے جھگڑا کرتا ہے اس فرسودہ نظام میں جب آپ کے اور میرے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی آئی سیدہ خدیدہ القبرہ سے میرے نبی نے پوچھا اداس بیٹی ہو ہاں میرے سر کے تاج بیٹا نہیں ہوا بیٹی پیدا ہوئی بس اتنا کہا تو پیغمبر نے نعرِ تقبیر بلند گیا اللہ اکبر قبیرہ اور جو جملہ کہا قیامت تک آنے والے ہر بیٹی کے باپ کا سر فغر سے بلند کر دیا کہا کہ فرمایا اے خدیدہ یہ نہ کہو کہ محمد کے گھر میں بیٹی آئی ہے بلکہ یوں کہو کہ محمد کے گھر میں اللہ کی رحمت آگئی ہے اللہ اللہ میں آپ سے آج مخاطب ہوں خاص طور پہ سوشل میڈیا پر میرے پاکستان میں آج کی عورت وہ بےہود عورت میں سب کی بات نہیں کر رہا وہ بےہود عورت جو لبرل کے نام پر آٹھ مارچ کو احتجاج کر رہی ہے عورت مارچ کے نام پر سڑکوں پر نکر رہی ہے میں مضمت کرتا ہوں اپنا حق مانگنے والی بیٹی مجھے بتا جو عزت میرے پغمبر نے دی ہے وہ کون دے گا اللہ اللہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ لبرل کیا مطلب ہے ربرل کا پاکستان کی عزت اور وقار پوچھنا ہے تو قائد آدم محمد ری جنہ سے پوچھو روح قائد آدم تڑپ رہی ہے روح اقبال تڑپ رہی ہے اور پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی عزتوں کو لوٹتے دیکھا تاریخ پاکستان ہے کہ ایک جوان بیٹی کی عزت پر جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ کونے میں جا کر چھلانگ لگاتی ہے کہ خود کچھ ہی کر لوں گی لیکن کسی کو جسم پہ ہاتھ نہیں لگانے دوں گی لیکن آج کل کی بغیر عطارت یہ کہے ہو میرے اسلامی معاشر کی بیٹی کہ میرا جسم اور میری مرضی نہیں تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے جسم تیرا ہے مرضی میرے اللہ کی ہے اور وزیر آزم عمران خان تم بھی سن لو ہم نے تمہیں ووٹ دیئے ہیں ہم بغیرت نہیں ہیں اگر تم نے عورت مارز کو نہ روکا تو یاد رکھنا یہ سارا عذاب تمہارے گلے پڑ جائے گا نام لیتا ہے عمران خان مدینہ کی ریاست کا کیا ریاست مدینہ کا یہی تعلق ہے جب میں اسلام کی عورت کو دیکھتا ہوں شرم و حجا اور یہ سلوگن لکھتے ہیں نعرے لکھتے ہیں میرا جسم میری مرضی پھر کہتے ہیں کہ اگر جس کو پردہ پسند رہی ہے وہ اپنی آنکھوں پر دوبٹہ باندھ لے بغیرت عورت یہ کبھی نہیں کہہ سکتی ہم نے اسلام پڑھ کر دیکھا کہ جس عورت نے پردے کا خیال کیا جس نے پردے کا حجا کیا اور جس نے پردے کی عزت و عظمت کو اگر تار تار کیا جس نے پردے کی عزت کو نہ سمجھا اس کے گھر میں کنجر بیدا ہوتا ہے میراسی بیدا ہوتا ہے زانی بیدا ہوتا ہے بتماش بیدا ہوتا ہے جو عورت پردے کی عزت نہیں کرے گی اس کے گھر میں حرامی بیدا ہوتا ہے اور جو پردے کی عزت کرتی ہے اس گھر میں جب ہاں وہ دین بیدا ہوتا ہے یا رب تر دین بیدا ہوتا ہے جو نہیں ذرا نعرہ مل کر جواب دو نعرہ تکبیر اگر آپ بے غیرت رہی ہے تو خاموش ہو جاؤ جب بے غیرت بیٹھا ہے وہ مات جواب دے جس کی اندر ما اور بیٹی کی غیرت ہے وہ در دل سے آوام دے اسلام اسلام مجھے تو آپ پہ افسوس ہے آپ کو ہر چیز کی خبر ہے سوشل میڈیا نے آپ کو بڑھا دیز کر دیا پی ایس ایل کے جتنے بھی میچز ہوں میری نوجوان نسل جانتی ہے میری نوجوان نسل جانتی ہے کہ کس کس ٹیم میں کون کون ہے آپ جانتے ہو کہ کاروبار میں نفع کیا ہے نقصان کیا ہے میں جانتا ہوں آپ کو سمجھ ہے کہ آپ کے کاروبار میں اتار چڑھاؤ کیا ہے سب سمجھتے ہو اور نہیں سمجھتے تو تم شریعت کو نہیں سمجھتے اور آج وہ خلیل الرحمان کمر میں اس کی جرت کو سلام کرتا ہوں جس نے اس بدبخت عورت جس کی وجہ سے بے شمار بچیاں سڑکوں پر باہر نکل کر احتجاز کر رہی ہیں اس شخص خلیل الرحمان کمر نے بلکل ٹھیک کیا میں نہیں چاہتا کہ وہ چینل پر بیٹھ کر کسی کو گالیاں دے لیکن چینل پر بیٹھنے والے انکر پرسن دولت کے پجاریوں سکرین پر بیٹھ کر دولت کی خاطر سب کچھ کہ دے دی ہو تمہیں وہ نظر نہیں آتا کہ جس ماروی سربت میں شاعر اسلام کی توہین کی ہے رب کعبہ کی قسم خلیل الرحمان سلمت میں دیری جرت کو میں دیری حمد کو سلام بیش کرتا ہوں کل قیامت کے دل تُو رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا کہ اس لیے کہ تُو نے میرے اسلام کی بیٹی کو بچا رہا ہے اور لانت کے قدر ایسے جدا کر کے اسلام کے معاشر کو زندہ کیا ہے سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ میں آج عزر بیٹا اس کو ابھی جمعے کے بعد وائرل کر دیا جائے میں غیرت من باپ کا بیٹا ہوں سلام اللہ ہم نے غیرت کو سیکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے اسلام کے معاشر کی بیٹی بے پردہ ہو کر بہرہ ہوئے نہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میری بیٹی آئے اس کے سر پہ دوبتہ دیکھ کر غیر مسلم یہ اقرار کرے کہ یہ محمد کی بیٹی زہرہ کی غلام آ رہی ہے دیکھئے صاحبوں یہ کوئی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ جسم تو خدا نے بنایا ہے مرضی بھی خدا کی ہے بڑی بڑی تاویلیں بیٹھ کر چینل پہ بیٹھ کر کرتے ہیں خبردار عاشقان مصطفیٰ کو بغیرت مجھمجنا میں مطالبہ کر رہا ہوں میں مطالبہ کر رہا ہوں صاحبوں ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان اور بالخصوص محمد عمران خان کس چیز کا مہارا لگاتا ہے کہ اسلامی ریاست کیا اسلامی ریاست میں میری بیٹی سر سے دوبتہ ادار کر سائیکل پہ چل کر وہ مرد کی توہین کرے اور پھر سڑکوں بار آئے ہمیں ایسی بیٹی نہیں چاہیے مجھے وہ بیٹی چاہیے کہ جس بیٹی کی کودی میں یا کتبوں دین پیدا ہونے والا ہو یا بہا وہ دین پیدا ہونے والا ہو ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں صاحبوں ہم مطالبہ کرتے ہیں میں اشارہ کروں اپنے ہاتھ بلند کرنا اگر کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو وہ نہ اٹھائے رسول کے عزت کی تمہیں قسم ہے وہ ایک سش خلیل الرحمن کمر آج بھی اپنے موقع پہ ٹھٹا ہوا ہے اور تم ہاتھ اٹھانے میں بھی سوچ رہے ہو اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ ظاہر کرو ہم مطالبہ کرتے ہیں امران خان اور ایوان اقتدار میں بیٹھنے والوں عورت کی بے حیائی کا مارچ بند کیا جائے نہیں جس کے ہاتھ نہیں اٹھا ہوئے وہ ہاتھ بیمار ہو جائے وہ ہاتھ جو رسول کی عدمت کی خاطر نہ بولے صاحبو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے لیبرل ریاست نہیں ہے ریاست مدینہ کا اعلام کرتے ہو تو پھر کچھ ہوش کرو ایسی بغیرت عورت کو لگام دی جائے اسلام کل بھی زندہ تھا اسلام آج بھی زندہ ہے صاحب صاحب خدا کی قسم دل روتا ہے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اگر جس کو صاحب لکھا ہے آپ پڑھتے نہیں ہوں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو پردہ پسند نہیں جس کو دوبتہ پسند ہے وہ دوبتہ اپنی آنکھوں پر باندھ لے تو پردے کی بات کرتی ہے مولوی نے کہا پردہ نہیں پیر نے کہا پردہ نہیں مفسر نے کہا پردہ نہیں محدث نے کہا پردہ نہیں ارے خود ریب نے کہا کہ پردہ موسیقی اور تمہاری زبانیں خوشک ہو جہاں ہیں بولتا نہیں جو موسیقی قرآن ہے نسکتی ہے قرآن کہتا ہے یا ایہا اللزین آمنون قرآن کہتا ہے سنیے درا یا ایہا نبی قل ازباج کا یہ صورت کم چی ہے صور احضاب ہے من نسکتی ہے رب کعبہ کی قسم دنیا کائنات کی ہر چیز بدلے تو بدل سکتی ہے نہ خدا کا قرآن بدلتا ہے نہ محمد کی زمان بدلتی ہے جو آج نہیں بولے گا میں سمجھ گا کہ خیرت مد نہیں بے خیرت بیٹھا ہے یا ایہا نبی قل ازباج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہنہ من جلابی مہین ارے پردے کا حکم تو خدا نے دیا ہے اور یہ مغرب زدہ عورت ماروی سرمت چندے پر پڑھنے والی یہ غیر ملک یہ چندے پر کام کرنے والی ماروی سرمت کو حکومت پاکستان ہو یا میری عدریہ ہو اس کو لگام دو اگر کسی نے شاعر اسلام کی توہین کی ہم سروں پہ کفن باد کرا جائیں گے ماں سے رہی نہ رہیں گے اسلام کا تحفظ کرنا جانتے ہیں میں عورت کی عزت کرتا ہوں کون کہتا ہے اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی جو عزت اللہ کے رسول نے دی ہے وہ تو کوئی دے نہیں سکتا ماروی سرمت ماروی سرمت دل کے پھبھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جس کے پاس موبائل ہیں یہ فوری اس کو ریکارڈ کروائیں اور یہ آپ کا فرض ہے پوری دنیا میں وائرل کرتے پھیلا دیں جو آئے گا میں برداش کروں گا تمہیں موت نہیں آتی موت سے ڈرتے ہو اور ایک مومن ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی ظالم سے نہیں ڈرتا ہم موت قبول کریں گے تو اسی لیے قبول کریں گے ہم نے غلامی رسول کا دعویٰ کی جا ہے جو باتیں میں نے کی ہیں یہ صحیح ہیں بولو عورت کو مارچ کرنے کا حق دیا جائے ٹھیک ہے عورت آئے اگر اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے ہم پہلے اس کے ساتھ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ عورت پر تشدد ہو ہم نہیں چاہتے کہ عورت پر ظلم ہو ہم نہیں چاہتے کہ بلاوجہ طلاق ہو ہم نہیں چاہتے کہ عورت کو پاؤں کی جودی سمجھا جائے نہیں جب آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے خاص طور پر علامہ کو کہا کہ آج عورت کی عزت کے حوالے سے بات کر رہی ہے بتاؤ قوم کو کہ میرے نبی اور رسول نے عورت کو عزت دی کیسے ایک دور تھا مرد فوت ہو جاتا تو اس عورت کو بچوں کی ماں کو جیداد کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا بیٹی کی عزت نہ تھی ماں کا وقار نہ تھا جس معاشرے میں صاحبو سنو اگر اگر کہ سکو سبحان اللہ اور تمہارے جذبات ہیں تو پھر میں بات کرو ورنہ نہیں کرتا بے غیرت مت بناو ہم غیرت مت ہیں ایک دور تھا کہ عورت کو جیداد کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا لیکن جب میرے محمد نے عورت کو عزت دی تو خدا کے رسول نے جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے میرے نبی نے جو بہن کو عزت دیا ہے حالانکہ سرکار کی سگی بہن نہیں ہیں اکیلے تھے سرکار نے جو بہن کو عزت دی ہے حضرت سیمہ کو عزت دی کہ تُو چل کر آئی ہے تُو چل کر آئی ہے اور میں تیری خاطر قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہوں سبا اللہ جب نبی نے بہن کی عزت کی خاطر قیدیوں کو آزاد کر دیا وہ لوگ جاتے نہیں ہیں وجہ کہنے لگے جس دین میں بہن کو اتنی عزت ملے ہم وہ دین قبول نہ کریں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں میرے نبی کی جب بیٹی آتی ہے سیدہ سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت جب آئے ارے میرا محمد بیٹی کو دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس ماروی سرمت نے میں تمہیں بتا رہا ہوں پتہ ہونا چاہیے میری کام تو بدھو ہے سمجھ بھی نہیں آتی اسے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ممبر و محراب سے بیٹھ کر میں یہ آواز بلند کر رہا ہوں ہم کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہیں ارے ہم پلنے والے ہیں تو محمد کے در کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں آلہ حضرت نے کیا کہا آلہ حضرت کہتے ہیں کرو مدہ اہل دول ردا کرو مدہ اہل دول ردا پڑے اس بلا میں میری بلا میرا دین پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے حبیب کا میرا دین پا رہے نام نہیں ہمیں تو رسول کے طرح سے خیرات ملنی ہے سبحان اللہ حضرت پیغمبر کے پاس بیٹی آج میرے آقا نگاہیں جھکا لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹی نے ہاتھ باندے بابا آپ کی بیٹی ہوں میرے والد ہو رسول میں کی بیٹی ہوں میں آبؑ بیٹی ہوں آپ میرے آقا ہو میں آپ کی بیٹی ہوں آپ میرے والد ہو میں آپ کی خادمہ ہوں آپ میرے آقا ہوں حضور میں آپ کی عمتی ہوں آپ میرے نبی ہو میرے لیے نہ اٹھا کریں لبیرل لبیرل کنارہ لگانے والی میری بیٹی زرح سنخدار آجاء تو لے کہ میرے نبی نے کیا کہا میرے نبی نے کہا فاطمہ قرآن آئے تو تیرا نبی کھڑا نہ ہو نہیں نہیں نہ بولو کوئی ضرورت نہیں ہے فاطمہ قرآن آئے تو تیرا نبی کھڑا نہ ہو جبریل آئے تو تیرا نبی کھڑا نہ ہو لیکن فاطمہ تیرے لیے اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں قیامت تک آنے والے ہر باپ کو پتا چلے کہ بیٹی کا شان کیا ہوتا ہے میاں بیوی یہ دونوں گاڑی کے پیئے ہیں اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ بیوی کو چوتی کی نوک پر رکھا جائے اسلام جو حقوق مرد کو دیتا ہے وہ یہ عورت کو دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آٹھ مارچ کے عورت مارچ میں آ کر میری بیٹی چاہتی کیا ہے تیرا تو کام جتا تھا کہ تُو گھر میں بیٹھے مسلح بچھائے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرے اپنے شاہر کے لیے دعا کرے جو عورت اپنے شاہر کے لیے دعا کرتی ہے اس کی دعا کبھی بارگاہ خداوندی میں رد نہیں ہوتی ہمیں لبرل معاشرہ نہیں چاہیے ہمیں وہ سوسائٹی اور معاشرہ چاہیے جس سوسائٹی میں اسلام کی عزت و وقار ہو جس اسلام نے بیٹی کو وقار دیا بہن کو حزت دی عورت کو مقام دیا ماں کو جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھتی ہے ہمیں وہ اسلام چاہیے وہی نظریہ چاہیے حکومت پاکستان سے بارے تگر کہوں گا ایسی بغیرت عورت کو لگام دی جائے ورنہ یاد رکھنا اس کی لاتھی بھی آواز ہے جو ذات تمہیں تخت پر بٹھا سکتی ہے ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا جو اقتدار میں ہیں وہ دار پہ بھی چڑھتے دیکھے ہیں عزت خدا کے ہاتھوں میں ہے عزت و عظمت کا مالک میرا رب ہے ریاست مدینہ کا نام لینا ہے تو پھر ریاست مدینہ کا نام لے کر میرے معاشرے کو وہ بیٹی دو جو بیٹی چھولی میں بچہ پیدا کرے تو اس کا بچہ یا حافظ قرآن ہو یا دین اسلام کا رکھن ہو وما علیہ اللہ مہان بیٹی دوسریے موسیقی